جس کو امید کری بٹھ کیے بٹھی ہے جی راجے شیر آپ کے پاس آتاں پھر میں حمد کمار جی کے پاس آنگا جو بات کی سنیل جی نے گورننس کے بیس پہ ووٹ بل لے چاہیے جو آپ کا پروگرام ہے اس کے بیس پہ لیکن موزی جی تو ہر جا کے پھر وہ ایرام مندر کی بات کرتے ہیں سب کچھ ہے لیکن چناوائے انہوں نے کہا کہ دھرم کے اظہار پر ووٹ مت مانگیے دھرم کا نام بک لیجیے لیے تو کلیام لیتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا نہیں ہے اب سوال ہی پہلا ہوتا ہے کہ کچھ ٹرینٹس نکل کر آ رہے ہیں جس پہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سنکیت یہ سنکیت بڑے مہتپور ہیں ابھی چار پائنچ دن پہلے ایک گودی میڈیا کا سروے آتا ہے اور سروے ایک میجر چینل کا جس کا انگلیس چینل بھی ہے ہنڈی چینل بھی ہے پر مخ بڑے دو چینل ہیں نام نہیں بولوں گا وہ سروے میں کہتا ہے کہ دلی کی ساتھ سیٹوں میں سے تین سیٹیں بی جے پی کو جا رہی ہیں اور تین سیٹیں انڈیا گھٹمندن کو جا رہی ہیں اور ایک سیٹ کلیف فینگر پہ کدھر بھی جا سکتی دونوں سے اس سے دو سنکیت نکلتے ہیں اب یہ میرا انمان نہیں ہے گودی میڈیا کا انمان ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سیٹیں بھی لوز کر جائیں میں آپ کو ہوتا ہوں تین ہی نہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے پانچ سیٹیں بھی لوز کر جائیں دلی ڈلی ایک بیرو میٹر ہے سرکاری کرمچاریوں کا ڈلی ایک بیرو میٹر ہے میڈل کلاس کا دو ہے سر اس کے دو میجر بیرو میٹر ہیں اگر بھارت کا سو کارڈ سرکاری تنتر اگر ڈلی شہر میں ووٹ دینے جا رہا ہے وپکش کو تو اس کا مطلب ہے کہ چوٹ کہیں گہری ہے سر اگر کہیں بھارت کا میڈل کلاس جو ڈلی کے امبر میں یوپی کی بات نہیں کرو یوپی کی تو سنیل شکریہ جی بتایا کہ وہاں ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ڈلی کا اگر میڈل کلاس ٹوٹ رہا ہے اور موڈی کے خلاف جا رہا ہے سر ووٹ دینے میں تو اس کا مطلب ہے کہ دراریں گہری ہیں اور وہ دراریں سر دلی میں نہیں ہیں پنجاب میں ہے ہریانہ میں ہے راجستان میں ہے مدھے پردیش میں ہے اتر پردیش میں بھی ہوں گی میں یہ سمجھ کے چلتا ہوں اور گجرات میں بھی ہیں مہارشترہ میں تو بہت گہری ہیں جہاں پر میں اس سمیں ہوں تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہارشترہ میں اس سمیں بی جے پی اور ان کی یوپ جو ہے وہ بیک پھوٹ پر ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور تالیس سیسوں پر جو دو سنکیت میں نے دیا جو ڈلی سے نکل رہے ہیں ایک میڈل کلاس اور ایک گورنمنٹ سرونٹ کے کیونکہ گورنمنٹ سرونٹ کا جو انکلینیشن ہے وہ بھارت کا بیرو میچ رہ سر میں اس پر بھی ٹپنیں چاہوں گا اور پورے درشت پر نو ووٹ پر بی جے پی جو سمر کر رہا ہے دیکھیں دینیش جی آپ نے جس ڈلی کا مہارشت کا مہدارن دے رہے ہیں تو وہ ساری جگہ ایسی ہے جہاں بھارتی دنٹا پارٹی کے خلاف جو ہے مجبورت ہے مہارشت میں تو ایسا ہوا ہے کہ اپنے پیر پر کوہاڑی مارکر اور دوسمن بھارتی دنٹا پارٹی اپنے ساتھ بھی کھڑے کر دیا ہے لیکن اگر گزرات کو دیکھو تو گزرات کا ویپکس جو ہے وہ بہت کمجور پڑتا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی یہاں کی رات نیتی جس پرکار کی کروٹ لے رہی ہے وہ ایک موقع دے رہی ہیں ویپکس کو پھر سے کھڑے ہو جائے اور اس میں ویپکس کی بھومی کا کم اور بھارتی دنٹا پارٹی کی بھومی جب سے جو ہے انہوں نے اپنے پرتیاشی ڈیکلیئر کرنے شروع کیے تب سے پارٹی سے بھیتر سے ایک ویدرو ہوا اس ویدرو کے کارن امی شاہ اور نریندر موڈی کے پورے نیترن میں رہے ان کے گروہ راجے کے اندر دو پرتیاشیو کو بدلنا پڑا تو پہلی بار ایسا ہوا کہ نریندر موڈی نے کوئی نیرنے کیا اس کی مہر لگایا ہوا جو mandate ہے اس mandate کو چینج کرنا پڑا تو یہ سنکیت ہے کہ پکس کے بھیتر میں کیا ستھیتی جو ہے وہ پنپ رہی ہے اس کے بعد جو ہے ان کے منتری کینگریہ منتری اور سینئر نیتا جو یہاں پردیش کے عجیقش بھی رہ چکے بہت سالوں تک کیبینیٹ کے منتری بھی رہے ہیں پردیش میں وہ پورشتم روپالہ کشتریت سماج کے لیے ان کے ہیتیاز کو لے کر ایک ایسا سٹیٹمنٹ کرتے ہیں جو کشتریوں کی جو مہلا ہے اس کے لیے بہت پیڑا دائک جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور اس کو جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی نے میس ہینڈل کیا ہے مجھے پتہ نہیں کونسے چانک کے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی میں کام کر رہے ہیں لیکن اس پرکار سے اس کو میس ہینڈل کیا کہ وہ بومرینگ ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اور جو آپ کا ویشائے ہے اس کے ویشائے کی شروعات گزرات کے اندر شروع ہو گئے کل سے جو روپالہ بائی کوٹ کا ایک پوشٹر لگ رہا تھا پورے گزرات میں وہ بجے پی بائی کوٹ کا پوشٹر لگنا شروع ہو گیا یعنی ایک بیقتی اور سماج کے بیچ کا جو ماملہ تھا وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور پورے ایک شکریہ سماج کے بیچ کے ماملہ ہو گیا اور اس میں مالداری سماج برامن سماج سارے سماج جو ہے ان کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں کل دھوارکہ کے اندر ان کے سنسدیہ کاریا لہے کا اوڈھ گھاٹن تھا یہاں کے اگجیک سی آر پارٹی وہاں جانے والے تھے ہزاروں کشتری یواؤ وہاں پہنچ گئے اور خورسیا ہے پندال ہے اس میں سارا میں توڑکھوڑ کر دی اور روپالہ کو ہٹاؤ کے نارے لگائے یہاں کے کچھ کے اندر جہاں رات پوٹوں کے مہمت ہے وہاں سے ان کے جو پرکیاسی ہے وینو چاوڑا ان کو بھگایا وہ پرچار نہیں کر پائے امریلی کے اندر ان کے کاریا لے کو تالہ مار دیا سابر کاٹھا کے اندر ستھی یہ تھی کہ دو ہزار لوگوں نے ان کے کملم کاریا لے کو گھیر لیا تھا یہاں پر پولیس رکھی گئی آج بھی جو ہے پانچ جلے کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریا لے سمیتھ ان کا جو پردیش کاریا لہے کملم وہ بھی چوک چبن سرکشا کے بیچ میں چل رہا ہے اس کے باوجود بھی کل تین راجپوت مہیلائے کملم تک پہنچ گئی گاڑی میں بیٹھ کر کیونکہ کل انہوں نے جوہر کرنے کا اعلان کیا ہوتا اور آپ سمجھتے ہو جب راجپوت مہیلائے جوہر کرنے کا اعلان تو ستھیتی کیا بنتی ہے تو گجرات کے اندر ایک ایسا ہو رہا تھا آج سے ایک مہینے پہلے بھی ہم چرچہ کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ گجرات کے اندر بہت سارا کوئی پریورتن ہونے جا رہا ہے ایسا ہمیں نہیں لگ رہا لیکن جیسے جیسے چناؤ نزدیک آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیتر سے یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہے اور جس فٹک طریقے سے ہو رہی ہے اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی سینئر نیتا کا اس کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ ہے اور آج اکبار میں بھی اس نیتا کا نام نہیں دیا گیا لیکن پورے معاملے کے اندر پورا نے رسل کے لوگ اور اس میں راجیندر سیرانہ جو یہاں کے پردیس اجکس اور سبیہ بھی رہے وہ تو کھولے آم جو ہے چھتریوں کے ساتھ کھڑے نجر آ رہے ہیں ڈیسو اندو پریشت کے کئی لوگ جو ہے وہ پارٹی کے خلاف جو ہے وہ جانا شروع کر دیا ہے تو ایک ایسی ستھیتی بنی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ سے ہی پڑکا کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے دوسری چیز کانگریس نے جو ہے اس بار جو پرتیاسی رکھے ہیں اس میں تین یا چار لوگ ایسے ہیں چار لوگ ایسے ہیں جن کی یو ایس پی جو ہے وہ خود ہے وہ کانگریس سے زیادہ پراباوی اپنے کشتر میں رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیزہ لوگوں کے لیے سنگرش کرتے رہے ہیں ایک سامانی ویختی کے روپ میں لوگوں کے بیچ میں جاتے رہے ہیں لوگوں کی آواز اٹھاتے رہے ہیں ہمیزہ چرچہ میں رہے ہیں ایسے بناسکانڈا سے گینی بین ٹھاکور کو ٹکٹ دیا گیا ہے جنہوں نے یہاں بہت بڑے چودری نیتہ سنکر چودری جو آج عدیقش ہے ان کو ایک بار ہرایا دوسری بار ان کو سیٹ بدلنے کے لیے مجبور کر دیا ان کو ٹکٹ دیا ہے وہ جو ہے بناسکی بین بن کر بھارتی دنٹا پارٹی کو بہت کڑا مقابلہ دے رہے ہیں بلسار سے اندھ پٹیل کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو آدیواسی سماج کے پتھان کے لیے لڑتے رہے ہیں سگرش کرتے رہے ہیں ان کا جو ہے سر بار جو ہے وہ پولیس نے دو بار جو ہے وہ توڑا ہے وہ جیل بھی جا چکے ان کو ٹکٹ دیا ہے آم آدمی پارٹی نے چہتر بساوہ کو ٹکٹ دیا ہے جس کو چھوٹنی یہ چناؤں نہیں لڑے اس کے لیے ان کو اور ان کی پتنی کو جیل میں ڈال دیا تھا اور خود بھارتی دنٹا پارٹی نے وہاں پر اس کو ہیرو بنا دیا تو وہ بھی ایک شنگرش کرنے بھی جو ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے بیٹر میں بہت جو ہے وہ کلہ ہے اور سامنے جو ہے یہاں کے پورو مکھے منتریوں میں سی چودری کے بیٹے توسار چودری جو آر ویدائک بھی ہے ان کو ٹکٹ دیا ہے تو سامادی سامی کرن میں بھی کونگریس نے تھاکور ورسس تھاکور ناہی کیا پٹیل ورسس پٹیل ناہی کیا انہوں نے جہاں تھاکور ہے وہاں چودری کو ٹکٹ دیا ہے جہاں چودری ہے وہاں تھاکور کو ٹکٹ دیا ہے جہاں جو ہے کولی پٹیل ہے وہاں پر دوسرے سسکت کولی پٹیل کو سامادی سامی کرنے بٹھانے کی بھی کوشش کی ہے اور چھے یا سات سیٹ ایسی ہے جس کو فوکس جو ہے وہ ویپکس کر رہا ہے کیونکہ بہت ساری سیٹ ایسی ہے جو پانچ یا چھے لاکھ کے ماردین سے اربن سیٹے ہیں وہ جیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اس میں زیادہ کوئی پریشترم وہاں بہت سے بڑھا کر اپنا جو سنگٹھن مدبوچ کرنے کے پریاس کے روپ میں کانگریس لڑ رہی ہے لیکن پانچ یا چھے سیٹ ایسی ہے جس کو فوکس کر رہی ہے کہ یہاں پر اگر ہم کڑا مقابلہ دیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں سے دو یا تین سیٹ ہم نکال اور آپ سمجھتے ہیں کہ گجرات سے ایک بھی سیٹ نکال کے لے جانا وہ جو ہے نرین رموڈی کی ناکھ کٹنے کے برابر ہے تو پریشتری گجرات میں یہ ہوئی ہے کہ جو بلکل آسان دکھنے والا ون سائیڈر دکھنے والا مقابلہ تھا اس میں چرچہ شروع ہوئی ہے اور وہ چرچہ شروع ہے اس کا پرباؤ یہ ہے کہ 20 دن سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک سرکیولر جاری کیا ہے اپنے سارے نیتاؤں اور پروکتاؤں کو کہ پارٹی کو پوچھے بھی نہ کسی نے نہ وائٹ دینا ہے چینل کو فونوں دینا ہے نہ ڈیبیٹ میں شریک ہونا ہے تو 20 دن سے ٹی وی کے سکرین سے ٹی وی کی چرچہوں سے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ گائب ہے اور جو کھلا میدان ملا ہے اس کھلا میدان میں پترکار اور بیپکش کے لوگ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ساری جو نیتیا ہے اس کو اجا کر رہے ہیں ستھتی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچیل میڈیا کے جریعے یہ ساری لڑائی لڑی جا رہی ہے تو اب جو ہے سوچیل میڈیا کے جریعے ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے بھی یہ میسیج آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جب بھارتی جنتہ پارٹی ہے نہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بہت کچھ بول دیتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ ساری ستھی back foot والی ستھی جو ہے وہ گجرات میں ہو رہی ہے تو بلکل صحیح بات ہے کہ ایسی چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہے سوچیل میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور اس کا پرباہ سڑکو پر بھی دیکھا ہے ایسی چیزیں ٹرینڈ کرنی